روپتی بالا جی مندر کا نام سن کر من میں شدہ اور دماغ میں ڈھیڑ سارا سونا چاندی دکھائی دینے لگتا ہے کیونکہ یہ مندر دنیا کے سب سے دھنوان مندروں میں سے ایک ہے جہاں ہر سال کروڑوں لوگ دان کے روپ میں عرب و روپے کا چڑھاوہ چڑھاتے ہیں اس چڑھاوے میں کیش ہوتا ہے سونا چاندی ہیرے ساب ہے بہت اور دوسری قیمتی چیزیں بھی ہیں جو لوگ دان کر دیتے ہیں مندر سے جڑی ان ساری باتوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں لیکن اس بار مندر کمیٹی نے تیہ کیا ہے کہ مندر کے مکھے حصے پر سونے کی پلیٹ پھر سے لگائی جائے اور یہ کام قریب بہت سال پہلے بہت سال پہلے ہوا اور پچھلے چودہ سال سے آٹکا ہوا لیکن اب ایک بار پھر اس کی شروعات ہونے جاری ہے پہلے آپ کو مندر کا وہ حصہ دکھا دیتا ہوں جہاں یہ سونے کی پرچ چڑھانے کا کام شروع ہوگا یہ مکھے مندر یعنی گربگری کا اوپری حصہ ہے جو آپ چمکتا ہوا حصہ دیکھ رہے ہیں وہ حصہ آپ اس میں جو دیکھ رہے ہیں چمکتا ہوا وہیں پر سونا چڑھانا جسے آنند نیلیم کہا جاتا ہے اسی شکھر کے نیچے بھگوان وینکٹیشور یعنی بھگوان تیروپتی ویراجبان آنند نیلیم آپ کو دکھنے میں کچھ چھوٹا لگ رہا ہوگا لیکن اس کی اوچائی 37.8 فیٹ اور چوڑائی 27.8 فیٹ یعنی یہ شکھر قریب چار منزل اوچا ہے اور اس پورے حصے پر سونے کی پرت لگائی جائے گی اب اتنا بڑا ہم یہاں سٹوڈیو کے اندر آپ کو گرافکس میں نہ دکھا رہے ہیں اتنا چار منزلہ اوپر بنائیں گے تو اوپر دیکھیں گا کیا یہ سمجھانے کے لیے اس کام میں قریب 125 کلو سونے کی ضرورت پڑے گی اور آج کی تاریخ میں ایک کلو سونے کی قیمت جو ہے اس حساب سے اگر اس کی لاغت دیکھنے جائیے گا تو 80 سے 100 کروڑ روپے کے آس پاس بیٹھیں آنند نیلیم پر سونے کی پرت چڑھانے میں قریب 6 سے 8 مہینے کا سمیں لگے تیرو ملا تیروپتی دیو ستھانم کمیٹی کے مطابق موسم کی وجہ سے آنند نیلیم پر لگے سونے کی چمک پیکی پڑ گئی اس لیے یہ بدلاب کیا جا رہا ہے ویسے تیروپتی مندر کے پاس سیکڑو ٹن سونا موجود ہے بینکوں کی تجوریوں میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس سونے کا استعمال نہیں کیا جائے اس کے لیے دوسرے سونے کے بھنڈار کی ویبستہ کی گئی اس دوسرے طرح کے سونے کی ویبستہ کرنے میں چودہ سال کا لمبا سمیں لگ گیا اس کے پیچھے بہت ویواد بھی ہوا معاملہ آئیکورٹ تک پہنچ گیا آج آپ کو اس سے جڑا قصہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے مندر کے مکھیے سے آنند نیلیم کے بارے میں کچھ اور جانکاری دینا چاہتا آنند نیلیم کا آردھ ہوتا ہے آنند دینے والا گھر بھگوان تیروپتی کو سکھ سمردی اور آنند پردان کرنے والا بھگوان مانا جاتے ہیں دکشن بھارت کے عدتر مندروں اس طرح کے آکار کے شکھر بنائے جاتے ہیں اور یہ بھارتی شلپکاری کا ایک عدبت نمونہ ہے اس میں بہت باریک نکاشی ہوتی ہے سونے سے جوڑا کارے کیا جاتا ہے آنند نیلیم کے تین حصے ہیں جسے ویمنہ کہا جاتا ہے اس کے نیچے کے دو حصے آیتاکار ہیں اور اوپری حصہ گولاکار جسے شری چکرم کہتے ہیں اس پورے شکھر کو ویمانن کہا جاتا ہے دیش میں کئی ایسے تیر ستھل ہیں جن پر اسی طرح کی آکرطی بنائی گئی ہے اور ان پر سونا لگایا ہے امریت ستر میں ستھت سوان مندر گرودوارا کے شکھر پر آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں تیروپتی مندر میں آنند نیلیم پر پہلی بار سونے کی پرد 839 عیسوی میں پللو کے راجہ ویجے دنتی ورمن نے کروائی اس کے بعد 1262 میں ایک بار پھر سونے کا کام کروایا گیا آج جو آنند نیلیم پر سونے کی نکاشی دکھائی دے رہی ہے اسے 1518 میں ڈیزائن کیا گیا اس کے بعد سال در سال 1630 کے آس پاس کئی بار سونا لگایا گیا سال 1950 میں بھی سونا لگانے کا کام شروع ہوا جو 1958 تک چلو ان آٹھ سالوں میں مندر پر قریب 120 کلو سونے کی پرد لگائی اب تک آنند نیلیم پر سات بار سونے کی پرد چڑھائی گئی اور اب آٹھویں بار لگائے جانے کی تیاری چل رہی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے مند میں یہ پرشن اٹھ رہا ہوگا کہ مندر کی چھت پر بنے اس طرح کے شکر پر اتنا خرش کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ بھی 125 کلو سونا لگانے کی کیا ضرورت ہے پوچھ سکتے ہیں لوگ آج آپ کو اس کے پیچھے ہندو مانتہ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں ہمارے دھرم شاستروں میں لکھا گیا ہے کہ شکر درشنم پاپ ناشنم یعنی مندر کے شکر درشن کرنے سے ہی پاپوں کا ناش ہوتا ہے یادی آپ مندر کے اندر جا کر بھگوان کے درشن نہیں کر پاتے ہیں تو مندر کے شکر درشن کرنے سے بھی پنی کما سکتے ہیں اس لئے مندر کے شکر اونچے بنائے جاتے ہیں تاکہ دور سے ہی درشن دکھتے ہیں اسی مانتہ کے آدھار پر تیروپتی بالا جی کے مندر میں بنے آنند نلیم پر سونا لگایا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے لمبا بیباد رہا اور اب اس بیباد کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیروپتی مندر پر پچھلے 14 سال سے سونا لگانے کی تیاری چل رہی تھی حالانکہ مندر کے پاس پہلے سے کائٹن سونا موجود تھا لیکن اس کے لئے ایک الگ پروجیکٹ تیار کیا سال 2008 میں مندر کمیٹی تیروپتی دیوستانم نے مندر کے شکر پر سونا لگانے کیلئے ایک الگ سے آنند نلیم آنند سوڑنیم پروجیکٹ شروع کیا اس کے لئے مندر کمیٹی نے 100 کروڑ روپے کے دان کا لکشے کیا اور مندر سے جڑے پرانے دان داتاؤں کو اس کے بارے میں بتایا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کتنا دان آیا 83 لوگوں نے ہی 94.8 کلو سونا دان کر دیا مہتر 83 لوگوں نے کر دیا 187 لوگوں نے 12.86 کروڑ روپے کا کیش دان کر دیا 12 کروڑ روپے 187 لوگوں نے دے دیا لیکن اس دوران پروجیکٹ کا ویرود کرتے ہوئے سال 2010 میں ایک پی آئیل آندھر پردیش آئی کورٹ میں لگا دی گئے اچھا اس میں کہا کیا گیا کہ جب مندر کمیٹی کے پاس پہلے سے بہت سونا ہے تو جنتہ سے دان کیوں مانگ رہے ہیں بھائی اس کے بعد آندھر پردیش آئی کورٹ نے اس دلیل کو صحیح مانا اور 2011 میں تیروملہ تیرپتی دیوستانم کو دان میں لیا گیا سونا اور کیش واپس کرنے کا آدھیش دیا مندر کمیٹی نے دان داتاؤں کو سوچنا دے دی کہ اپنا دان واپس لے لیجی یا مندر کے دوسرے ٹرسٹ میں جمع کروا دیجی جہاں عام طور پر دان لیا جاتا ہے اس کے بھی نہیں لیا اب کیش دینے والے دان داتاؤں کے بارے میں سنیے 183 لوگوں نے انہوں نے کتنا کیش دان دیا تھا ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے 12 کروڑ 86 لاکھ روپے انہوں نے دان دیا جب کوٹ کا فیصلہ آ گیا کہا گیا کہ بھائی واپس لے لیجی آپ دان تو اس میں سے 183 لوگوں میں سے صرف ایک آدمی نے واپس لیا ایک نے واپس لیا اپنا دان اور کتنا واپس لیا ماتر ایک کروڑ روپے ایک کروڑ روپے واپس ہوا باقی 11 کروڑ 86 لاکھ روپے لوگوں نے واپس ہی نہیں یعنی پچھلے 12 سال سے یہ سونا اور پیسہ مندر کے پاس ہے اب جا کر اس دان کا ادیش یہ پورا ہونے جا رہا ہے یہ تو ہوئی مندر کے شکر پر سونا لگانے کی باقی ہے لیکن عام طور پر تیروپتی مندر میں روزانہ لاکھوں روپے کا چڑھاب آتا ہے اس کے پیچھے لوگوں کی مانتہ ہے کہ تیروپتی مندر میں دان کرنے سے پنے ملتا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوراں ہی کتھا بھی ہے جس کے بارے میں آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے تیروپتی مندر کے دھنوان ہونے سے جڑے کچھ آنکڑے بتاؤں تیروپتی دیوستانم ٹرسٹ کے مطابق مندر کے پاس دس ہزار دو سو اٹھاون کلو سونا ہے دس ہزار کلو سونا ہے مندر کے پاس کیش ہے پندرہ ہزار نو سو اٹھس کروڑ روپے اور یہ بینکوں میں جمع کرونا کال کے باوجود پچھلے تین سال میں لوگوں نے تین ہزار کلو سونے کا دان کیا دوہزار انیس میں مندر کے پاس قریب سات ہزار تین سو چالیس کلو سونے کا بندار مندر کو سونے کے بیاج میں قریب سو کلو سے زیادہ سونا ہر سال مل جاتا ہے دوسری سمپتیوں کو ملا کر مندر کی کل سمپتی کی بات کی جائے تو یہ قریب ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے بیٹھتے ہیں اگر مندر کی ماسی کا آئے نکالی جائے تو دو سو سے دو سو بیس کروڑ روپے تو دان میں آ جاتے ہیں اس مندر میں ہر دن پچاس ہزار سے ایک لاکھ شردالو آتے ہیں جبکہ سالانہ برموتصب اور تیوہار ہو گئے تو شردالووں کی سنکیہ بڑھ کر روزانہ چار سے پانچ لاکھ ہو جاتی ہے یہاں آ کر لوگ چڑھاوے میں سونا چاندی کیش زمین کے کاغذ سب چڑھاتے ہیں کمپنی کے شیئر تک دان کر دیتے ہیں اب جب اتنی زیادہ سنکیہ میں لوگ آ رہے ہیں تو ان کی ویبستہ کے لیے کرمچاریوں کی سنکیہ بھی زیادہ ہوگی آندر پردیش سرکار نے تیرومالہ تیرپتی دیوستانم کے لیے ایک 81 سدسی کمیٹی بنائی اب لاکھوں لوگ روز آئیں گے تو ان کو منیج تو کرنا پڑے گا تو 81 سدسیوں کی کمیٹی جو پورا منیجمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی چودہ ہزار کرمچاری ہیں چودہ ہزار کرمچاری ہیں اب اس سے کم میں کیسے کام چلے گا جب لاکھوں لوگ روز آئیں گے پورا منیج کرنا ہے تو چودہ ہزار کرمچاری ہیں 115 کروڑا روپیہ کا پینشن فنڈ ہے جو کرمچاری ہیں ان کو پینشن بھی ملتا ہے تو 115 کروڑا روپیہ تو خالی پینشن میں چلا جاتا ہے اور 81 سدسی ہونے کا مطلب ہے پردان منتری ناریندر موڈی کی کیابینٹ سے بھی بڑا سدسی منڈ پی اے موڈی سمیت کیندریہ کیابینٹ میں 76 لوگ ہیں اور یہاں 81 سدسیوں کی کمیٹی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب تیروپتی مندر پہلے سے ہی اتنا دھنوان ہے تو لوگوں سے اتنا دان کیوں لیا جاتا ہے اس مندر کی سب سے بڑی مانتہ یہ ہے کہ مکھ کے مندر کی مورتی میں بھگوان وشنو کے روپ میں بھگوان ونکٹیشور اور ماں لکشمی کے روپ میں ماں پدناوٹی ایک ساتھ ویراج بات سونے کے دان کے پیچھے ایک پورانک کہانی کہ ایک بار لکشمی جی سے بھگوان وشنو ناراض ہوگا اور پرتوی لوگ پر آ گئی اور پدناوٹی کے روپ میں جنم لیا ہونا لکشمی جی کی کھوج میں وشنو جی بھی شرینواز کے روپ میں پرتوی لوگ پر آ گئی ایک لمبے گھٹنا کرم کے بعد دونوں نے بیوہ کرنے کا نرنے لیا بھگوان شرینواز نے بیوہ کا خرچ اٹھانے کے لیے کوویر سے لون لیا لیکن شرط یہ تھی کہ وہ مولدھن کے ساتھ اس کا بیاج بھی چکائے جس کی ذمہ داری ان کے بھکتوں کی اس لیے بھگوان کے بھکت بیاج کے روپ میں آج بھی روپیہ سونا اور دوسری قیمتی چیزیں چڑھاتے ہیں لوگوں کی مانتہ ہے کہ بھگوان کے لون کی کشت چکانے کا یہ جو موقع انہیں ملتا ہے اس سے پونے ملتا ہے اس لیے تیروپتی مندر میں ہر سال کروڑوں روپے کا چڑھاو آتا ہے پیسے لوگوں کی اپنے اپنی مانتہ ہیں اور اچھاں ہیں اس لیے پرتا سالوں سے چلی آ رہی ہے اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اسی چڑھاوے سے اس پورے علاقے کی ارتھویوستہ کو بڑھا ہوا ملتا ہے جس سے لاکھوں لوگوں کے روزگار کو بڑھا ہوا ملتا ہے تو اس لیے ہمیں لگا کہ یہ اس مندر کی کہانی آپ کو بتانی چاہیے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آستھا کا کیندر ہے اور اس کے بارے میں اکثر چکچا ہوتے ہیں